برودہ اپ چناؤں میں امیدوار کو لے کر کرشی منتری جے پی دلال کا کیا کچھ کہنا ہے سنی ذرا ایک طرف تو بی جے پی اور جے جے پی گھٹ بندن کے ساتھ بڑودہ اپچناب لڑنے کا اعلان کر چکی ہے لیکن امیدوار کس پارٹی کا ہوگا اس کے ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے اور بڑے نیتہ بھی اس سوال کا جواب دینے سے بچ رہے ہیں لیکن ہڈیارہ کے پورو کیونٹ منتری اوپی دھنکر نے صاحب کہا کہ برودہ میں پہلے بھی بی جے پی کی امیدوار نے چناؤں لڑا تھا اور اب بھی بی جے پی کا امیدوار ہونا جو ہے وہ سو بھاوک ہے سیاست کے میدان میں جب چناؤں اکھاڑا سستا ہے تو تمام دکھت اپنا دم آزمانے کے لیے آتور دکھائی دیتے ہیں سوبے میں برودہ اوپ دھانسوا سیٹ پر اوپ چناؤں ہونے ہیں حالانکہ چناؤں بھی بگول ابھی بجوہ نہیں ہے لیکن لگ ابھی سے ایسا رہا ہے مانو یہ جنگ سبھی رانیتک دلوں کے لیے ناک اور ساکھ دونوں کا سوال بن چکی ہے دو دل مل کر اس وقت پردیش کی سرکار چلا رہے ہیں اور دونوں اور ابھی تک بیان یہی آتے رہے ہیں کہ برودہ اوپ چناؤں بھی بی جے پی اور جے جے پی مل کر ہی لڑے گی ہاں امیدوار کس کا ہوگا یہ بتانے سے پستے ہوئے ویسے ستہ میں آنے کے نو مہینے بعد تک جب دونوں دل نیونتم سازہ کارکرم تیے نہیں کر پائے تو دونوں کے بیچ امیدوار کو لے کر کیا اتنی جلدی سہمتی بن جائے گی اس پر کیسے بھروسہ کریں سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ پرچاشی کس دل کا ہوگا پوچھنے پر خود مکھے منتری اور اپ مکھے منتری تک یہ کہتے سنے گئے کہ یہ تیہ کر لیا جائے گا ہاں مکھے منتری نے یہ نہیں بتایا کہ تیہ تو کر لیا گیا ہے شاید ورنہ پارٹی کے بڑے نیتا اور پورو کیابنٹ منتری اوپی دھنکڑ اتنی بڑی بات نہیں کہتے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوہبھاوک ہے کہ امیدوار تو بی جے پی کا ہی ہوگا اس سیٹ پر بھارت جنتہ پارٹی کا سوہبھاوک روپ سے ایک ہوگا کہ میں حق ہے بھارت جنتہ پارٹی چناؤں پڑے گا امیدوار کس کا ہوگا اور کس کا نہیں یہ تو پارٹی خود سیہ کرے گی لیکن دھنکڑ صاحب کا پارٹی میں الگ سفان ہے وہ بی جے پی کے پچھلے کاریکال میں کیابنٹ منتری تھے اور برودہ اپ چناؤں کے دور میں ان کا یہ بیان آنا کافی مائنے رکھتا ہے اور امیدوار دھنکڑ کے بیان کو صرف کعیاس کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا سیاست میں کچھ بھی سمبو ہے چونکہ برودہ اپ چناؤں کے دنگل میں منگل کے لیے پارٹی پورا زور لگا رہی ہے خیر دونوں دلکے سمیدوار پر داؤں کھیلیں گے کیا آدھار ہوگا اور جنتہ کا دل جیتنے کے لیے کون منگل ہوگا یہ نہ تو آپ تیہ کریں گے نہ ہم نہ پارٹی تیہ کرے گی تو صرف جنتہ جنتہ ٹی وی کے لیے گوہانا سے رام سنگمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ تو پاون سیور ہمارے سنبات آتا زیادہ جانکاری اور باتچیت کے لیے سیدھے چنڈگر سے ہمارے ساتھ جڑنا ہے پاون برودہ اپ چناؤں کو لے کر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ایک طرف جے جے پی کے تمام دعوے ہیں کی کٹ بندن اور سہمتی سے امیدوار تیہ کیا جائے گا لیکن جو بڑے نیتا ہیں بی جے پی کے چاہے کرشی منتری جے پی دلال ہو اوپی دھنکڑ ہو وہی دعویٰ کر رہے ہیں کئی نہ کئی مضبوطی کے ساتھ کی جو امیدوار ہے برودہ سیدھ پر وہ بی جے پی کا ہی ہوگا کیا مانا جائے کیا سہمتی بن گئی ہے یا بی جے پی نے یہ تیہ کر لیا ہے کیوں نہیں کا امیدوار ہوگا بلکل بلکل دیکھئے بہشے جب برودہ کے اپچناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کا امیدوار بی جے پی کا ہوگا جے جے پی اور بی جے پی اس وقت گھٹ بندر کے ساتھ ستہ میں ہے تو کس طریقے سے امیدوار جو ہے وہ تیہ کیا جاتا ہے کیا پارٹی کا سیمبل جو ہے وہ بی جے پی کا ہو یا پھر جے جے پی کا جو امیدوار ہو پارٹی سیمبل بی جے پی اس کو دیا جائے کیا فیصلہ کیا جائے گا یہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں جب چناؤں کی تاریخ تیہ ہوگی اس کے بعد صاف ہوگا لیکن دعویداری بی جے پی نے اپنی مضبوط طریقے سے ٹھوک دی ہے کی بی جے پی کے سیمبل پر چناؤ جو ہے وہ امیدوار لڑے گا بی جے پی کا امیدوار ہوگا چونکہ دو ہزار انیس کے ویدھان سبا کی چناؤں میں بی جے پی نے وہاں پر برودہ کی چناؤں میں آمچب چناؤں ہوئے ہیں دوزار انیس میں تو برودہ میں اچھا پرفورمنس دیکر جو ہے وہ پریاثرت ہے اسی جگت میں جو ہے وہ بی جے پی کے نیتا لگے ہیں جنیتا ٹی وی سے خاص باتچیت میں ہریانہ کی کرشی منتری جے پرکاس دلال نے بھی کہا کہ دو ہزار انیس کے چناؤں میں دو نمبر پر یعنی دوسرے نمبر پر چناؤں میں نتیجوں میں بی جے پی رہی ہے لہٰذا بی جے پی کا ہی امیدوار ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ جے جے پی کے ساتھ گھٹ بندن میں ستہ میں ہے تو ان کا سہیوگ لیں گے اور اس سیٹ کو بی جے پی جے پی اگرپنن جیتے گا لیکن انہوں نے امیدوار بی جے پی کا ہی ہوگا یہ بات سپسٹ کی اس کے علاوہ چاہے ہم پورو کرشی منتری امپرکاس دھنکڑ کی بات کریں یا پھر بی جے پی کے تمام دگجوں کی بات کریں جو برودہ کے اندر جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اور وہاں کی ہوا کو بھاپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہنے کہیں بی جے پی اس تیاری میں جھوٹی ہے کہ پہلے لوگوں کی نوز ٹٹولی جائے اور ساتھی ساتھ بی جے پی اپنا دعویٰ بھی مضبوط اس طریقے کے کاریکرموں کے جریعے کر رہی ہے برودہ کی جو سیٹ پر چنا ہوگا اس میں امیدوار جو ہے وہ بی جے پی کہی ہوگا بی جے پی کے پارٹی کے سیمبل پر چناو لڑے گا لیکن ستہ میں سہیوگی ہونے کے ناتے جے جے پی کے ساتھ گٹھ بندن کی بات کی جا رہی ہے دوسرے طرف جے جے پی نے بھی حل چلیں برودہ میں جو ہے وہ بڑھائی دیگوی جے چوٹالا جو ہے وہ وہاں پر گئے آجے چوٹالا گئے اس طریقے سے تمام جو ہے وہ جے جے پی کے نیتاؤں نے بھی وہاں پر لوگوں کے ساتھ باتچیت کی اور جے جے پی بھی اپنا پلڑا بھارک جو ہے وہ وہاں پر دیکھے ایسی کوشش کر رہی ہے لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ امیدواروں کا جب چین ہوگا تو کس طریقے سے دونوں جو گٹھ بندن میں اس وقت ستہ میں دونوں دل کس طریقے سے اپنا امیدوار تیہ کرتے ہیں لیکن بی جے پی کے نیتا یہ مانتے ہیں کہ بی جے پی کو اپنے پارٹی کے امیدوار کو یہاں پر اپنے پارٹی کے سیمبل پر چناؤ لڑانا چاہیے گٹھ بندن کے سائیوگی ہونے کے ناتے جے جے پی کا سائیوگ جی بنے رہیے پورن ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت بی جے پی پروکتہ جوار یادب بھی فون لائن پر جڑ گئے ہیں جوار یادب جی بہت بہت سواغتے جنتہ ٹی وی پر خیزنے وال جی جوار یادب جی جس طریقے سے کرشی منتری جے پی دلال اور اوپی دھنکڑ صاحب کا بیان سامنے آ رہا ہے کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے بی جے پی کہ جو امیدوار ہوگا برودہ اوپ چناب کے لیے وہ بی جے پی کا ہی ہوگا کیا ہے مان لیا جائے کہ جو گڑ بندن کی سہیوگی پارٹی ہے اس کے ساتھ باتچی توکر سہمتی بن چکی ہے جو چیز پبلک دومین میں ڈالنی چاہیے وہ جب اس کا سمیں آتا ہے اسی پر ڈالی جاتا ہے کیا سہمتی بنی یا نہیں بنی دونوں کی تو مجھے نہیں ابھی جانکاری نہیں ہے پنتو خود ہمارے ماننے پر دے سکتا ہے سباس برالا جی کا بیان تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی لڑے گی اور کل ملاک کے گڑ بندن مل کر اپنا ایک امیدوار دے گا اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سیمبل پر ہوگا ایسی امید کے ساتھ ہم آگے بڑیں گے تو ہمارے خود پردیش ادشنے کا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے تو ایس میں کوئی بیواد ہی نہیں ہے کہ کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا یہ وشے جب پبلک دومین میں ڈالنے کا آئے گا تب ڈالیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو امیدوار ہوگا ملجول کا جو ہم لڑیں گے وہ امیدوار بھی جہی ہوگا یہ ہماری پراتمکتہ اس پراتمکتہ کو ہم پورا کریں گے دونوں دل ملکتہ جی جواری عدف جی بنے رہی ہمارے سنبادہ تھا پون سیور بھی ہمارے ساتھ چنڈگر سے جڑے ہوئے ہیں دراصل پون سوال آپ کے بھی کچھ ہوں گے لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو کانفیڈنس سے بی جے پی کا وہ تو اس آپ طور پر دکھا رہا ہے کہ امیدواری پر دعویٰ بی جے پی نے ٹھوک دیا لیکن چاہے جے جے پی کی طرف سے عجی چوٹالہ ہوں چاہے مکہ منتری دشن چوٹالہ ہوں یا فردکو جے چوٹالہ ان کے بیان سے کئی نہ کئی ستطی میں کنفیجن دکھ رہا ہے اور آپ اپنا سوال جوڑیے بلکل جوہار جی سے میرا یہ سوال ہے مکہ منتری منہور لال نے بھی کیبینٹ کے بعد ایک دن پریس کونفرنس کی تب انہوں نے بھی سپس تنکیت دیا کہ بی جے پی کا امیدوار میدان میں ہوگا پردیش ادیک سباس برادہ کی بات کریں جوہار جی یا پھر تمام آپ کے پارٹی کے دو دگج بڑے نیتہ ہیں وہ لگاتار یہ سپسٹ کر رہی ہیں کہ پارٹی کا سیمبل بی جے پی کا ہوگا بی جے پی کا امیدوار ہوگا جے جے پی کے ساتھ گھٹ بندن میں اس لیے ہم گھٹ بندن میں چناؤں لڑیں گے سہیہوک جے جے پی کا لیں گے لیکن کیا سر کس طریقے سے اس سے آگے بڑا جائے گا چونکہ جے جے پی بھی اپنی وہاں پر جو ہے وہ مضبوط دعویداری بتا رہی ہے کہ ہم نے دو ہزار انیس کے چناؤں میں نئی بنی پارٹی ہونے کے باوجود وہاں پر کافی اچھی پرفارمنس ہمارے امیدوار کی رہی ہے تو ایسے میں کیسے جے جے پی نے اپنی امیدواری اچھے ٹنگ سے برستود کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد جے جی پی کا ستھان اس پر آیا تو اسی فارملے کو قائم رکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی اور جے جے پی ملکر ہی چناؤں کو لڑے گی اور جے جے پی کی جو پہلے جب وہاں اینیلو ہوتی تھی جب یہ صحیح دروپ سے ایک تھے تب ہی ان کے امیدوار یہاں کئی بار جیتے تھے بانتو جے جے پی بننے کے بعد اتنا روپ میں نہیں مل پائے تھی تو آج بانتو ہاں ایک طرح سے مانیے کہ جے جے پی اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں ملکر دونوں کے منتوں کو چھوڑا جائے اور اسے سے کافی مت گٹا گلے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور جے جے پی ملکر ہی سک چناؤں کو بہت اچھے ڈنگ سے جیتے گی کون پرچاسی ہوگا کب ہوں گے چناؤں ابھی تو یہ سب دور کی باتیں ہیں ابھی تو کوئی ایسی حدیث سکنا بھی جارے نہیں ہوئی کہ چناؤں کی کوئی ڈیٹ بھی تیہ نہیں ہے تو جب یہ چیزیں آئے گی اس سمیں کی چرچہ کا بھی شہ ہے کہ پرچاسی کون ہوگا پلتو یہ نشت ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور جے جے پی ملکر سیف کروپ سے چناؤں کو لڑیں جی بلکل جواری آدب جی بنے رہے ہمارے ساتھ پاون بھی ہمارے ساتھ لگاتار جوڑے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ ہمارے جو جے جے پی کے پروکتہ ہیں اروند بھارت دواز جی وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے اروند بھارت دواز جی بہت بہت سواغت ہے جنتہ ٹی وی پر جی دنے باز جی بی جے پی سے جواری آدب جی بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں لیکن سوال سب سے پہلا یہ جو بی جے پی پروکتہ سے بھی ہم نے کیا کہ ایک طرف جہاں بی جے پی کونفیڈنس نظر آ رہی ہے چاہے کرشی منتری جی کے بیان کو دیکھیں یا پھر اوپی دھنکڑ جی کے بیان کو دیکھیں کونفیڈنس یہ کہ بی جے پی کا ہی امیدوار ہوگا جواری آدب جی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پبلک ڈومین میں اس طرح کی چیزوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے سہمتی اور سہیوک کے ساتھ ہی چناف لڑا جائے گا کیا کہیں گے اروند بھارت دواز جی دیکھیں یہ تو ابھی تیہ نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ جے جے پی سے ہوگا یا بی جے پی سے دونوں پارٹیاں مل کر ہی تیہ کریں گی اس پارٹی کا امیدوار لڑے گا پرنتو ایک بات بلکل نشط اور پرتے ہے کہ دونوں پارٹیاں بی جے پی جے جے پی مل کر اس چناف کو لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی سو پرسینٹ جیت گٹھوندن سرکار کی اس چناف میں ہونے جا رہی ہے اور امیدوار بہت اچھا اور بڑیہ ساپ چھوی کا اچھا امیدوار ہوگا لوگوں کے بیچ کا ہوگا جسے لوگ پسند کرتے ہوں گے جتاؤ کینڈیڈیٹ ہوگا اور دونوں پارٹیاں مل کر امیدوار تیہ کریں گے اور دونوں پارٹیوں کے لوگ مل کر اس امیدوار کو جتائیں گے اروند باروتو جی ہمارے سمواد آتا پاون بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاون جیسا میں نے کہا تھا کہ سوال کیا تھا کہ یہ کانفیڈنس ہے کیونکہ بی جے پی یا یوں کہیں کہ ہریانہ سرکار میں کیبریٹ منتری ستر کے لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کا امیدوار ہوگا تو ایسی ستھی فیلال ایسا درشار آئی ہے کہ بی جے پی نے جو دعویٰ ٹھوکا ہے اس پر لگ بگ فکس ہو چکا ہے تمام چیزیں لیکن یہ جو ستھی ہے کہ ابھی گھڑ بندن کے ساتھ باتچیت کر کے ایک اچھا امیدوار تیہ کیا جائے گا سہیوک سے اس کو لے کر کیا کنفیوجن ہے کوئی دیکھیں ابھی بھارت کے چناؤ آئے ہو کوئی برودہ اپچناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرنا ہے ابھی آلانکہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا اعلان نہیں ہے لیکن ہریانہ میں راجنیتک سرگرمیاں راجنیتک جو پارا ہے وہ برودہ اپچناؤ کی وجہ سے جرور بڑھا ہے سبھی جو راجنیتک دل ہے وہ اپنی اپنی طرح سے اپنی اپنی تیاری میں جھٹے ہوئے میرا آرون جی سے سوال یہ ہے جہمار جی ابھی کہہ رہے تھے کہ 2019 کے چناؤ میں بی جی پی دو نمبر پر رہی یعنی دوسرے نمبر پر یوگی سوردت کے ووٹ وہاں پر ہے تیسرے نمبر پر جی جی پی ہے جی جی پی نے بھی کافی جو ہے وہ اچھی پرفورمنس کے ساتھ وہاں پر مضبوط طریقے سے چناؤ لڑا اور نئی بنی ہوئی پارٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو جی جی پی کے امیدوار تھے انہوں نے بھی کافی اچھی پرفورمنس کے ساتھ چناؤ لڑے اور تیسرے نمبر پر رہے تو آرون جی ایسے میں اگر یہ فارمولا نکلتا ہے کہ بی جی پی دو نمبر پر تھی اور جی جی پی تین نمبر پر تھی ایسے میں اگر آپ کی پارٹی میں یہ دونوں عدلوں میں جب گھٹ بندن میں آپ ہیں یہ تین کیا جاتا ہے کہ ایسے میں بی جی پی کا دعویٰ بڑا دعویٰ بنتا ہے تو کیا جی جی پی اس کے لئے تیار ہے دیکھئے پچھلا جو چناؤ کی آپ بات کریں اس میں بلکل بی جی پی سیکنڈ نمبر پر تھی اور جنہائک جنہتا پارٹی نے بھی بہت اچھا پرفورم کیا تھا پہلا ہم چناؤ لڑنے سے بی جان سبا کا اس کے باوزود بھی بہت اچھی ووٹ اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے لی تھی اور اگر پرانا اتحاس اگر اس سیٹ کا دیکھیں تو پچھلے اگر دو تین چناؤ کو چھوڑ دیں جس میں سری کشن اوڈا جی نہاں سے بی جائیت جیتے تھے تو اس سے پہلے یہ چودری دیویلال جی کی سیٹ ہوا کرتی تھی جہاں پر کئی بار لگاتار ان کے کینڈیڈیٹ اس سیٹ کو جیتے نہیں ہیں تو اگر اس طرح ایسے دیکھا جائے تو جی جی پی کا بھی دعویہ یہاں بہت مجبوط ہے پرانتو یہ سوال نہیں ہے کہ بی جی پی لڑے گی یا جی جی پی لڑے گی دیکھیں یہ اور ابھی یہ تیہ بھی نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہو چاہے وہ جی جی پی کی طرف سے کہے یا بی جی پی کی طرف سے ایسا کوئی فائنل نہیں ہے کہ کون لڑے گا ابھی یہ تیہ ہوگا جب چناب گوشت ہو جائیں گے اس کے بعد ابھی کوئی تیہ نہیں ہے ہاں کارے کرتا ضرور کیونکہ بھاونات مک ضرور ہمارے بھی کارے کرتا یہ اچھا جائر کرتے ہیں کہ جی جی پی لڑے گی بی جی پی کے بھی کرتے ہوں گے نشطہ طور پر بلکل سب کارے کرتا ہوگی اچھا ہوتی ہے پر انتو ابھی یہ ایسا تیہ نہیں ہے اور جو بھی پارٹی لڑے گی مل کر چناب لڑیں گے اگر بی جی پی کے کینڈیٹ لڑا تو جی جی پی کے کارے کرتا اسے جتائیں گے اور اگر جی جی پی کا کینڈیٹ لڑا تو بی جی پی کے کارے کرتا بھی ساتھ دے کر اسے جتانے کا کام کریں گے بلکل ایک ہو کر دونوں پارٹی لڑیں گی ارون جی ایک سوال میرا یہ ہے اور یہی سوال میرا بی جی پی پروکتہ سے بھی ہوگا جوار عدب جی سے بھی ہوگا کیونکہ بیٹے دنوں جو ملاقات ہوئی تھی ابھی چوٹالا اور اشوک تور کی وہ کہیں نہ کہیں ملاقات اس سیٹ پر جی جی پی کی دعویداری کو اور مضبوط کرتی ہے جب گڑ بندن کی بات آتی ہے کیا ایسی استطیق ہے کیا کہ اگر اشوک تور اور ابھی چوٹالا کی ملاقات کے کچھ سمیقرن ان چنابوں میں دکھیں کیونکہ تب تو رنیتی بدلنے پڑے گی دونوں پارٹیوں کو عربین جی نہیں ایسا ہے دیکھئے ابھی سنگھ جی کے پاس یا انہیں لوگ کے پاس اب کچھ نہیں بچا وہاں سب ختم ہو چکا ہے جہاں 20 سے 25% ووٹ پرتیشت جس پارٹی کا ہر چناب میں آتا رہا ہو چاہے وہ ستتہ میں رہی ہو یا ویپکش میں رہی ہو اور آج جو یہ استیتھی تھی کہ پیچھے چنابوں میں صرف ڈیڑھ پرتیشت ووٹ تھا پورے ہریانہ میں ان کا تو وہ ڈیڑھ پرتیشت والی پارٹی جیند میں ہم نے دیکھا جیند میں کیا چو تیس سو چو ون ووٹ ان کا کینڈیڈٹ لے کے گیا تھا جہاں ایم ایلے ہی ان کا اپنا تھا انہ لوگ ایم ایلے تھا اس سیٹ پر جو ایکسپائر ہوئے تھے اور جن کے ندن کے بعد وہ بائی الیکشن ہوگا تھا تو یہ آج انہ لو استیتھی میں نہیں ہے کہ کہیں کوئی گنتی ان کی ہو وہ ہی ہزار دو ہزار پانچ سو ووٹوں کا ہے ان کا حساب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے چاہے وہ اشوک تبر جی کو جوڑ لیں جیند بائی الیکشن میں تو بی ایس پی کے ساتھ بھی آلائنس تھا جو دلد گڑ جوڑ کی جو بات وہ کر رہے ہیں تو بی ایس پی سے آلائنس تھا جب ان کے چو تیس سو چو ون ووٹ آئے تھے تو کچھ نہیں نکلنا ان کے پاس کچھ نہیں ہے زیرو ہے وہ جیرو سے کسی کو گنا کر لو جیرو ہی آنا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں آنا آپ چاہے وہ اشوک تبر جی کو جوڑ لیں آج آئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اشوک تبر جی کے اچھی چبی ہے بہنت انہوں نے بیچارے نے کیا سنگرش کیا پارٹی نے جو بھی ان کے ساتھ کیا پرانتو انہوں نے لوگ آپ کو بھوشتہ نہیں ہے انہوں نے لوگ ختم ہو چکی ہے سماتے ہیں پوان جی جوہار جی جوہار جی ہمارے ساتھ ہے جوہار جی یہ سوال ہے کہ اگر اس بروڈہ چناؤ کے ہم سمیق جی جوہار جی دو ہزار پانس سے انیس سو چھا سکھ سے لے کے دو ہزار پانس تک کا اگر اس سیٹ کا اگر ہم آنکلن کرے اور اس کے بعد دو ہزار پانس کے بعد پریشمن ہونے کے بعد کانکلن کرے تو انہوں جب یہاں پر مضبوط رہی اور اب جے جے پی بھی جو ہمارے ساتھ پر لگتا ہے بھاردوات جی یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پرانا جوہار دیویلال کا یہ چھہتر رہا یا یوں کہیں کہ یہ برودہ سیٹ پرون کا پربھا ہو رہا تو ایسے میں سر گھٹ بندن میں کسی طرح سے کوئی کنفیوزن تو نہیں رہے گی اس طرح سے اگر دعویٰ اس طرح سے کیا گیا اور آپ جوہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں بڑی پارٹی کے طور پر آپ دو ہزار انیس کے نتیجوں میں برودہ میں تھے تو آپ سب کس آجوہ سہمتی سے بنا لیا جائے گا سیٹ کو لے کر بھاردوات جی جوڑے بھی نہیں تھے تب بھی میں نے یہی بات کہت کہ اس سے پہلے ہی ہاں انہی لو جیتی رہی ہے یہ میرے ہی سب تھے بعد میں ارون بھاردوات جی نے بھی اس کی پوشتی کیا آپ لوگ بھی اس کی پوشتی بلکل جی جوڑے گا کون لڑے گا کس کا لڑے گا یہ سب چیزیں ڈیٹھتے ہونے پر ہے آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ سوتنا کپاس اور جلائے میں لٹھم لٹھا تو ابھی تو سوت اور کپاس آنے پی چھے اس کے پاس بھی دیکھیں گے کس نے لڑنا ہے کس نے نہیں لڑنا ایک حیث ہے کہ دونوں بلکھر اس چیز کو جتیں گے کانگریز کی آنے والے سمیہ میں ایک چیٹ کم ہونے جا رہی ہے یہ تہہ ہے کانگریز اپنی چیٹ نہیں بچا پائے گی اور بھارتے جنسہ پارٹی کی جو سرکار ہے سوید سرکار ہے جس طرح سے وہ کارے کر رہی ہے سوس آپ نے کہا کہ اس سے پہلے پر تو بھارتے جنسہ پارٹی نے پچھلے کچھ سمیہ سے جب ہم انیس سو چوراسی میں آئیتے ہماری دو لوگ سبا کی سیٹے ہوتی تھی اس کے بعد پھر ہم اس کو اٹی نائن پر بھی لے گے گئے اس کے بعد پھر ہم لگاتا رہا تل جی پڑا مطلی بنے دیز کے پھر موڈی جی دوسری بار پڑا مطلی بنے جب جیم سری منو لال جی بنے اس کے پہلے تو لوگ ہمارا بہت ہی اڑاتے تھے کہ کہاں ٹکیں گے تو پرستیتیاں بدلتی ہیں آج بھارتے جنسہ پارٹی کی ہریانہ میں وہ سکتی ہے جو سکتہ دھری پارٹی ہے اب پرانی سکتی نہیں رہی ہے تو نشیط روپ سے رہی ہے کہ بھارتے جنسہ پارٹی اور جی جی پی کا جو پرتیاتی ہوگا وہ اس برودہ اپچناو کو جیتے گا اور ایک تیرے سے ہماری سنکھیا ایک اور بڑھ جائے گی بی جی پی کے جو ودایق ہوں گے جی جی پی کی فلال جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ فلال کانگریس کی ایک سیٹ کامو نجاری پور اگر کوئی اور سوال آپ کے ہیں تو کریے گا پلیس چواری سی یہی سوال ہے بھوپیندر شنگ ہڈا اس چھیتر کو اپنا گھنڈ مانتے ہیں اور وہ مکہ منتری منہور لال کو بھی یہاں سے چناؤ لڑنے کی چناؤتی تک دے چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر کانگریس کی راج میں وکاس ہوا اور پچھلے ساڑھے پانچ سال چھ سال جو اب کا اگر آپ کا کاریکال ملا لیا جائے تو برودہ میں وکاس ڈیولپمنٹ کیا نہیں اور اب مکہ منتری یہاں پر آ کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شتہ میں بھاگیداری چاہیے تو آپ کو گھٹ بندر کے ساتھ آنا ہوگا کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سمیکرن کو سر دیکھیں جب گھر میں جھگڑا ہوتے تو ایسی چیتی ہوتی ہے بھپندر سنگھ ہوتا جی کا بیان الگ ہے اور دیپندر ہوتا جی کا بیان الگ ہے دیپندر ہوتا جی کا ٹویٹ وہ ابھی بھی ہے اس کا میں نے جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ بھروضہ آج تک وکاس تک رہا ہے تو ہم نے ان کا جواب دیا کہ آپ جس ویکتی نے آپ کے پیتا جی کے لیے چیت چھوڑی اپنی اور اس کے بعد آپ کے پیتا جی مکہ منتری چون لیے گئے تھے پنتو ودایت کے جو چنے گئے وہ شرکس ہوتا جی کے چیت چھوڑنے تے چنے گئے تھے میں نے کہ ایسے بھیکتی آپ کیوں کر رہے ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھروضہ میں بلکل وکاس نہیں ہوا اس کا مطلب آپ شرکس نے ہوتا پر نکانا ساتھ ہے جو بھیکتی 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 ہے تو آج تو مجھے لگتا ہے کہ پتا پتر میں کہیں مطلب شروع ہو گئے پتا کو لگتا ہے وکاس ہوا اور بیٹا کرائی وکاس نہیں ہوا تو اس لئے میں کانگریس کے پڑیوارک معاملوں میں نہیں جانا چاہتا جہاں بھیکتی جنتہ پارٹی اور جی جی پی ہے ہم نے وکاس بھی کی ہے اور وکاس پر مہور لگی برودہ ویدھان سبا ہے یہ بھی سبتہ کا ایک پکس سبتہ یہ نہیں رہتا کہ ہم نیگی سوچ ہم نے وکاس نہیں کیا آج میں ریکور پہ کہتا ہوں کچھ بھوپندر دنگ حدا جی سے کب انہوں نے ویپاکس کے ویدھائکوں کو دولپمنٹ کے لیے راسی تھی مکھے مدرین اگر پانچ کلور کا یہ انہیں ڈالر پینس لگ یہ کیون ویدھائک کے کہنے پہ لگتی ہے کوئی مجھے بتائیں ویپاکس کا ویکتی اگر اس کو نہ چاہے وہ کہتا ہے کہ اس بھکات میں جیسے کوئی ہندلون ہوتا ہے جب اس کے ساکھلی ہو تو ان کا ویدھائک بھی ساکھلی بنے سختہ کی پارٹی میں رہتے ہوئے سب ہی ڈولپمنٹ کا سب ان کا بھاو یہ ہے کہنے کے چلی فیلال بہت بہت شکریہ جوار یادف جی اپنی بات کہنے کے لیے اس تمام جانکاری کے لیے عربین بھارت بہت شکریہ کیونکہ وقت کی میرے پاس کمی ہے تو فیلال دعوے بی جی پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے مضبوط دعوی برودہ اپ چناو کے لیے سیٹ پر کیا جا رہا ہے جی جی پی بک کا بھی یہ کہنا ہے کہ فیلال اللہ سہمتی گھڑپندن کی ہوگی اور سہمتی سے ہی مدبار چنا دے گا